دکانے بند کرنے کا نو بجے تاجر اس کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شادی ہالز کی بندش کا معاملہ اس کے بعد ریسٹرانٹس کے بندش کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ نو بجے رات کو جو سائن بورڈز ہیں ان کی بتیاں بھی بجھا دی جائیں گی ان کو بھی بجھا دیا جائے گا تاکہ بجھلی بچائی جا سکے تو یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ اس وقت پاکستان کے جو انرجی کرائیس ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑے امپورٹن فیصلے معلوم ہوتے ہیں لیکن جو متعلقہ حلقے ہیں وہ اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں تو حکومت کا فیصلہ صحیح ہے مخالفت غلط ہے یا مخالفت صحیح ہو رہی ہے حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں دوسرا سندھ کا آج سترہ سو عرب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تنخواہوں میں پندرہ فیصل اضافہ کیا گیا ہے تعلیم کے شعبے میں تین سو چھبیس عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے سماجی تحفظ کریے پندرہ روپے مقرر کیا گئے ہیں اس طرح سے دیگر شعبوں میں اور بھی یہ بجٹ کیسا ہے آپوزیشن نے آج پر احتجاج کیوں کیا اگر یہ ایسا بجٹ ہے جس میں بظاہر کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا نئے ٹیکسز کا یا کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جس سے مہنگائی کا نیا دفعان آئے گا سندھ کے حوالے سے کم از کم تو اس پر آپوزیشن کے جماعتوں نے احتجاج کیوں کیا ہے دوسرا جو دو دن پہلے الیکشنز ہوئے ہیں این ایٹو فورٹی میں اب خبر یہ ہے کہ امران خان صاحب نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے تھا اور جو ڈوکٹر آمید لیاقت کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا اور اب جب حصہ لیں گے تو کیوں لیں گے اس کا مقصد کیا ہے پارلیمنٹ سے تو پہلے ہی واپس آ چکے ہیں تو پھر الیکشن میں حصہ لے کر دوبارہ پارلیمنٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں یا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ آپوزیشن کے پاس جو آپوزیشن کی آپوزیشن یہ حکومت ہے ان کے پاس نہ چلی جائے مقصد کیا ہے اس کا اس پر بھی ہم گفتو کریں گے اور پھر کل امران خان صاحب جو احتجاج کی کالوں نے دی ہے کیا نئی حکمت ہے یہ تمام چیزوں پر ہم گفتو کریں گے زیادہ ہماری جو آج سی گفتو ہے وہ سندھ کے گرد گھوم رہی ہے میرے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب موجودستان تحریک انصاف کے رانوما بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب نواب وسان صاحب مجھے جوائن کریں گے معاملے خصوصی وزیراعالہ سندھ اور سلمان جائد بلو جسا ہماری صاحب موجود ہے ایم کیم کے رانوما ہے بہت شکریہ تمام اہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلمان بلو جساہب یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں ظاہرہ جو بیٹھے ہوں گے آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم نے 61,000 ووٹ لیے تھے اور 51,000 ووٹ ہمارے کم ہو گئے ہیں آپ نے اس کو کیسے انیلائز کیا ہے یہ کیوں ووٹ کم ہوئے ہیں اور پہلے آپ نے بڑی واضح برطری حاصل تقریباً یک طرفہ مقابلہ تھا 32,000 ووٹوں کی بڑتری تھی آپ کے پاس اور اب آپ محض 60, 65 ووٹوں سے جیت رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے انیلائز کیا سر کیا ہوا ہے یہ بہت شکریہ حاصل اللہ خان صاحب ازارش یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے زمنی الیکشن اور زمنی الیکشن بھی جب ہوتا ہے کراچی میں جب سکی نہیں ہوتی یہ جو ہلکا ہے اینے تو فوٹی کا جو اقبال جتی ہمارے محروم اینے میں سے ان کی انتقال کی بائیس کالی ہوئے یہ سے یہاں پر جتنا بھی تبسہ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ مجھے پیشہ تبسہ ہے سیل پلا سے وہ اپنے اپنے کاموں پہ اپنی جوگ پہ پرائیوٹ جوگ پہ نکل جاتے ہیں اور زمنی الیکشن میں اتنا تان آؤٹ گنی ہوتا لوگوں کا اتنا روزان بھی نہیں ہوتا کہ وہ وٹ دینے کو تحقید ہیں پاکستان میں یہ تو چلیں تن آؤٹ کم ہونے کی بات بتا رہے ہیں میں تو آپ کے مخالف پارٹیوں کے ساتھ جو ڈیفرنس ہے اس کو بھی کلکلویٹ کر رہا ہوں پہلے آپ کا 32000 کا فرق تھا آج اگر اگر دس ہزار ووٹ دی ہیں تن آؤٹ کم رہا ہے تو پھر آپ کے مخالف امیدوار کے چار یا پانچ ہزار ووٹ ہونے چاہیے تھا آپ کے اگر ووٹر کوئی چھٹی نہیں تھی تو طریقہ لبیک کے ووٹر کی بھی چھٹی نہیں تھی وہ بھی کام پر گیا ہوا تھا تو فرق جو ہے یہ بہت کم ہو گیا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2018 کی الیکشن میں اہمکم پاکستان میں سمجھے سے 13000 سمجھے بوٹ لیا تھا اور تحریف اللہ بیت پاکستان جی تی ایل پی کہلاتی ہے اس میں جو ہے وہ 30000 بوٹ لیا تھا تقریبا 60% 31 جی 30000 سمجھے ہیں ملکل اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس پی بھی لڑی رہی تھی ایمکم حقیقی بھی لڑی رہی تھی ایمکم پاکستان بھی لڑی رہی تھی اور لازمی بات ہے جب معاملات ایمکم کے ہی تین اگر اس طرح سے ایک دسرے کی خلاف دیں گے تو وہ دینچہ تکسیم ہونا ہے اور جو وہاں پہ ایک جو حکمت کے اپنی عملی اپنا ہی گئی کہ جناب جیارہ وزے دین جیارہ وزے لانڈھی میں ایک جیسے گردی کا معاملہ شروع کر دیا گیا فائرنگ کر دی گئی وہاں پہ امنہ ہمان کے سماحل شہرہ کر دیا گیا جو ووٹر تھا وہ گھر میں جو ووٹر نکل کے بھی آنا چاہتا وہ گھر میں جو رکھ کے بیٹھ گیا امنہ ہمان کے معاملے جیزا فراغ ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ باہر نکلنے کو تذکی نہیں جانتے جس میں اس کی بات ہے میں آپ کو بتاؤ رائٹ سر اور میں کنکلیوڈ کرتا ہوں سر اس سوال کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میں پھر آگے بڑھتا ہوں سماملو صاحب آپ اس بات پر کنونس رہے ہیں آپ سے مرار آپ کی پارٹی آپ کنونس رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی حالات اور حال ہی میں لیے گئے آپ کی پارٹی کے طرف سے جو فیصلے تھے اور موجودہ حکومت کے فیصلوں کے بعد عوام کے اوپر آنے والا جو ردعمل ہے بہنگائی کی صورت میں ان تمام چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کے اوپر اور آپ کے ووٹر اس سے ناراض نہیں ہے اس پر کنونس رہا آپ دیکھیں صاحب اللہ خان صاحب مہنگائی کا جہاں سے تعلق ہے یا مہنگائی کا تعلق اس لی حکومت کے بھی رہا ہو تو اس حکومت میں بھی مہنگائی کو جو ہے نا آسوان تکی پہنچا دیا ہے اس سے اثر تو پڑھتا ہے عام آدمی بھی پڑھتا ہے اور ہم کیسے بندے پہ بھی پڑھتا ہے اس سے کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن جو حالات اس حلتے کے لئے اس مقصود حالات اس حلتے کے لئے میں آپ تو وہ بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح سے پولنگ والے دین خوف و عراسہ ماہول پیدا کیا گیا اور خاص کر کے اینٹی ایم کے ووٹر کو روکا گیا اور اینٹی ایم کے ووٹر کو یہ میسیب دیا گیا اگر آپ باہن نکلے تو آپ کے خلاص یہ ہوگا دو گروپ لڑے آپس میں ٹی ایم پی لڑا اور ٹی ایس پی لڑا اور انہوں نے یہ پہلے سے اتراب سلک سے ہو گیا تھا کہ انڈرسینڈیم کے تحرم نے یہ کرنا ہے اور پھر ہوا کیا پاک بجے سے بعد ٹی ایم پی کے اپنے کارپوران کے ساتھ ان پولنگ سیشن کے اندر گئے جہاں پہ اینٹی ایم کو زب سے زیادہ ووٹ پڑھے کہ وہاں جا کے انہوں نے انڈرسینڈیم کے پولنگ سیشن پہ شد بھی کیا ان کے سر بھی پھارے ان کو خون میں میلایا بھی ان کو جو ہے دندوں سے سوٹوں سے بلیوں سے مارا بھی اور ماہول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئے اور وہاں پہ دبے بھی بھرے گئے دبے بھی بھرے گئے اور دبوں کو ٹوڑا بھی گیا وہاں کے جی پریزائیڈنگ افتران تھے ان کو بھی مارا گیا اور پھر رینجرس کو پول جائے پھر رینجرس آئیے رینجرس نے سنٹول اپنا حق میں لیا ہے اس کے بعد جا کے ماہول تھوڑا سا پورا منوا ہے اور یہ ٹیل پی کے جو بیشت جب وہاں پر آئے تھے ماننے کے لیے اور جو ٹیل پی کا چھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں دیر گراؤنڈ دیکھیں جو منتیات فرکت رہے ہیں وہ ڈکڑا ہے وہ وہاں پر ماضی میں بیشت جردیوں کی کاروائی یہ کس بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن میں نہ جایا جائیں اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلطی ہوگی الیکشن میں تو جانا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ڈکٹر آمیل لیکن کی اس پر ہم الیکشن لڑیں گے لڑیں گے کس لیے لڑیں گے جب آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا حلیم آدل شیح صاحب کنفیوزن ہے پی ٹی آئی میں کیا مقامی سطح کے اوپر جو ہماری بورڈ تھا مقامی پارلیمنٹری بورڈ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کا فیصلہ لازم بات ہے جب اس کی اختیار دیا جاتا ہے تو فیصلہ کی اختیار بھی دیا جاتا ہے اس وقت مقامی سطح پر جو پارلیمنٹری بورڈ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے لیکن اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہم الیکشن میں جائیں گے سر یہ فیصلہ مقامی بورڈ نے کر کے اپنے پاس رکھا ہے یہ ریکمینڈیشن بھیجی مرکزی قائدین کو اور انہوں نے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یعنی یہ جو آپ کا مقامی بورڈ ہے وہ تو مشورہ دے سکتا سجیشن دے سکتا نہیں جی جب اختیار دے دیا جاتا ہے پارلیمنٹری بورڈ کو تو پھر اس کا اس کا جیسین ہوتا ہے تو ہم نے اپنی تک کراچی کی سطح پر جو تھا اس کو اختیار دیا تھا اس وقت ان حالات میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہوگا اور جب کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اس کو اون کیا جاتا ہے جب کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو پھر اختیار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر تو اس وقت ہم سمجھ رہے تھے شاید انہوں نے یہاں جو موجود کی عادت تھی انہوں نے فیصلہ کیا لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ عوام سے جو ہمارا چونکہ اس دفعہ دیکھ لیا نا کہ فرس کلاس والی ٹیموں کا میچ ہوا مین پار بین ٹیم نہیں تھی تو میچ انٹرونیمنٹی نہیں وہ لوگ نکلے ہی نہیں لوگوں نے رد کر دیا لوگوں نے خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں باقی تو پیپلز پارٹی پانچ میں پہ پتہ نہیں کون کون کہا جس انداز سے ایم کیم کا جو حشر ہوا ہے یہ وہ اشار ہوا ہے کہ جس انداز سے وہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے جس انداز سے انہوں نے اس ایمپورٹی ریجیم کا حصہ بنے جس انداز سے ایمپورٹی گورنمنٹ کا حصہ بنے جس انداز سے آپ کے اس فیصلے کو یوں بھی تو لیا جائے گا حلیم عدل شیخ صاحب آپ کے اس فیصلے کو یوں بھی تو لیا جائے گا کہ چونکہ یہ سیٹ آپ کی نہیں تھی اور آپ کو لگتا تھا یہاں سے آپ کو شکست ہو جائے گی تو آپ نے حصہ نہیں لیا اور وہ سیٹ چونکہ آپ کی تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ہمارا ووٹرل ابھی بھی موجود ہے اور وہ سیٹ آپ کو مل سکتی ہے وہاں پر آپ حصہ لے سکتے ہیں یوں بھی تو لیا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں خان صاحب آپ کیسے لیتے ہیں مجھے اس پر اعتراض بالکل نہیں ہے کون کیسے لیتا ہے میں تو اپنی پارٹی کے ایک ذمہ دار کی حصیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارٹی کا اس وقت فیصلہ تھا اور آج ہو لیکن یہ تو الحمدللہ کراچی میں دنیا نے دیکھ لیا کراچی کے لوگ جات چکے ہیں جو ایک ڈراما تھا جی مہنگائی کے بارے نکل رہے ہیں آپ کوئی سستائی ہو گئی ہے آپ کوئی لڈو پوٹ رہے ہیں اب کہاں چلے ہیں جی مہنگائی کے بارے نکلے تھے جس پارٹی نے کراچی کے لوگوں کے دل توڑ دی ہیں انہوں نے اس پارٹی نے فارغ کر دیا ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایشو نہیں ہے الحمدللہ کراچی کیا کہہ رہا ہے کراچی کیا سوچ رہا ہے وہ کراچی کی عوام کے ساتھ لوگوں نے ہمارے پچھلے دنوں جلسے جلوس مظاہروں میں دیکھ لیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ پورا کراچی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے صحیح ہے لیکن حریم عالی شیخ صاحب آپ الیکشن میں کیوں جائیں گے جب آپ نے اپنے جیتانے والے امیدوار کو پارلیمنٹ میں لے کر نہیں جانا اور اس نے یہاں کے لوگوں کی نمائندگی وہاں کرنی نہیں ہے اور وہاں جا کے پھر ریزائن کر دینا ہے تو آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیں گے اور آپ کیوں الیکشن لڑیں گے دیکھئے یہاں کے لوگوں کی نمائندگی یہ ہے غلامی نامنظور امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور یہ کرائم منسٹر اور اس کا ٹولہ نامنظور یہ ضمیر فروش جنہوں نے اپنے ووٹ کو بیچا ہے پیسوں کے خاطر اپنے اتحاد تبدیل کیے نامنظور یہ کراچی والوں کی اس وقت پورے ملک کے ساتھ آواز ہے انشاءاللہ ہمارا جو نمائندہ جیتے گا وہ جائے گا امپورٹڈ گورنمنٹ کے موپے لات مارے گا واپس آ جائے گا یہ جو اصل کراچی کے اور انشاءاللہ باقی ہفتوں مہینوں کی بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کی نمائندگی کریں گے جو انشاءاللہ دوبارہ جیت کر آئیں گے پھر نمائندگی کریں گے اس وقت جو کراچی والوں کا میسیج چکے میں خاصا پوری بات کوئی جرفت سنیا گیا میری کراچی میں ہم وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے غلامی سے نجات کے لیے اپنی آبا و اجداد خواتین کی عزتیں لوٹوائی گئی تھی قتل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے مارے گئے تھے ہمیں ازادی کا شہر والوں کو زیادہ پتہ ہے ایک گورے سے غلامی سے نجات کے بعد دوسرے گمہی غلامی میں ہم نہیں جانتے چاہتے اور جس انداز سے انہوں نے کراچی والوں کے ووٹ کا قتل ہے ہم یہ چار چیٹے ملی تھی انہیں اس کے اندر بھی انہوں نے بیش دیا انہوں نے بیش دیا اپنے آپ کو جس کی بیش دیا کراچی نے فارق کر دیا اور جو ہشر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے باقی اپنی جگہ لیکن جو ہشر انکیوم کا ہوا وہ انکیوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس شہر کے لوگ باغیرت ہیں وہ غلامی سے آزادی چاہتے ہیں انہوں نے جو آپ نے ڈھونگ رچایا کہ جی آپ نے وہ مہنگائی ہو گئے یہ ہو گئی تو فارق کر دیا انہ اللہ ہے و انہ الہ راجہ ہو بس جتنا کرنا ابھی میں کہتا ہوں لے لو جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو جو ملنا ہے جو اداغو میہر شہر یہ وہ سمیٹ لو اور نکل لو پتہلی علی سے کچھ نہیں ملنا اس شہر کے اندر آئندہ ہی نے سلمان بلوش صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ مارکٹس کو نو بجے بند کرنے کا فیصلہ کراچی شہر کی ایک زمانے سے ٹریڈیشن رہی ہے اور یہ ٹریڈیشن جو ہوتی ہیں یہ موسمی حالات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کراچی میں شام کو ہوا چلتی ہے لوگ شام میں نکلتے ہیں دن میں نہیں نکلتے ہیں اگرچہ انرجی کو کنزرب کرنے کا جو کانسیپ دنیا بھر میں ہے کہ آپ ڈی لائٹ کو استعمال کریں لیکن آپ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آج کبنگ تو کوششن اصداللہ خان صاحب پہلے میں تھوڑا سا بات کر لوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جتنے بھی زمنی دخوابات ہوئے چاہے وہ پنجاب میں ہوئیں کیپی کے میں ہوئیں یا بلدیاتی الیکشن ہوئے کیپی کے میں اس میں شکست فاشت ہوئی پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نمبر ون نمبر ٹو کیا تک ایمکیوم کی جیت کا سوال ہے تو ایمکیوم جیتی ہے اب جیت یا تو ایک ووٹ کی ہوتی ہے یا ہزار ووٹ کی ہوتی ہے یہی ایمکیوم تھی جن کے ووٹوں کی وجہ سے پیشلی پی ٹی آئی کی حکومت ٹکی ہوئی تھی چھے ووٹوں کی ہوایت مجھے جواب دینے دیجئے گا ذرا چھے ووٹوں لیکن سر وہ آپ کے زمنی الیکشن آپ نے کم تین آؤٹ ہوتا ہے مجھے وہ زمنی الیکشن بھی جا یاد ہے جسرک کورن نوی جمیل صاحب آئے تھے مقابلہ کیا تھا اور عوام ایک سمندر تھا کراچی شہر میں وہ بھی زمنی الیکشن تھا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں نواب بسان صاحب شامل کرلوں میں اپنی بات کرلوں اسد اللہ اسد اللہ میں اپنی بات کرلوں آپ ان کو شامل کر لی جیے گا مجھے جواب دینے جب اپنے الزامات آپ نے سن لیے مجھے جواب دینے کا رائٹ دیجئے آپ یہی ایم کیوم تی جس کو راضی کر لیے کے لیے عمران اسماعی صاحب اسد عمر صاحب صبح پانچ بجے جو ہے وہ وہاں پر پارلیمیڈ لوجز میں گئے کہ جی آپ ہمارا ساتھ مجھ چھوڑیے لیکن ایم کیوم نے اپنا فیصلہ کیا اب جس شہر کراچی میں سیٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے تو یہ قومی اسمبلی چھوڑ چکے قومی اسمبلی سے استفاد دیے چکے اپنے حراقین کو منع کر چکے کہ اسپیکر کے پاس نہیں جانا اسمبلی میں نہیں جانا ایک بات میں ابھی آپ کو اور بتاؤں دو ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے اور اگزی ایجنسی میں ایک قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے وہاں پی ٹی آئے قومی دوار لڑا ہے وہ جیتا ہے ابھی تک اس نے حلف نہیں اٹھایا یہ ایمکیوم کے لئے بات کریں کہ اس شہر نے ایمکیوم کو چھوڑ دیا نہیں جناب جو چودہ سیٹیں آپ کو دی گئی تھی تھالی میں سجا کے وہ ایمکیوم کی سیٹیں دیں اور ایمکیوم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک بھی سیٹ آپ کو ایمکیوم کی سیٹ اس شہر کراچی سے نہیں لینے دی جائے گی نہیں تھالی میں سجا کے دینے دی جائے گی ہم نے کہا تھا اللہ کی حکم سے اللہ کی مدد سے ہم جیت کے دکھائیں کہ ہم جیتیں اور جہاں تک یہ بات ہے سودہ کل گیا سودہ کس نے کیا یہ آپ کے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ سودہ اگر کون ہے کس نے امریکن مراسلے کا ذکر کیا کس نے امریکن سادش کا ذکر کیا کون جو ہے دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے آیا کس نے جو ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہے خان صاحب کو فیسلیٹیٹ کیا میڈیا کو کس نے کول کیا کہ جی پوزیٹیو خبریں چلائیں مضبط خبریں چلائیں چھے مہینے کا ٹائم دیجئے رائے سر چلیں بلکل صحیح ہے سر ایک بریک بری لیٹ ہو گئی ہے سلمان بلوش صاحب ایک چھوٹا سا بریک اراب جاز دیجئے تو میں لے لیتا ہوں واپس آ کر نواہ وسان صاحب کے پاس جاتے ہوں پھر آپ مزید بات کر لیجئے گا اور دوسرا موضوع اور تیسرا موضوع وہاں رہا جو آج بجٹ والا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ دوسرا موضوع ہمارے پروگرام کا رات آڑ بجے دکانے بند کرنا جلدی شادی ہالز بند کرنا انرجی بچانے کے لیے اچھے اقدامات بزائر دکھائی دیتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو فالو کیا جاتا ہے لیکن اس پر شدید ردعمال متعلقہ حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے تاجزر کہتے ہیں کہ جلدی مارکٹ بند نہیں کریں گے شادی ہالز والے کہتے ہیں کہ شادی ہال بند نہیں کریں گے یہ فیصلہ کیسے ہے حالیم عادل شیخ صاحب حکومتی فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے انہوں نے زندگی کی بطیاں گل کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے جہاں پہنچا دیا ہمیں کہ آج پیٹرول جو ایک سو چالیس روپے کا تھا دو سو تیس روپے کا کر دیا گیا ہے لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مار دیا ہے آٹا روٹی نہیں لے سکتا انسان برگی مہنگی ہو گئی ہے ڈالے مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے زندگی مہنگی ہو گئی ہے اس کے اندر اس سارے حالات کے اندر لوگ چولے بند ہو رہے ہیں اب یہ جا کے انہوں نے مطلب کیا کچھ بند کریں گے ڈالر کہاں پہنچا دیا تیل کہاں پہنچا دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو کاروبار بھی بند کر دو ایسا نہیں ہوتا ہے تیڈیشنلی جن ملکوں میں لوگ آدھی ہیں وہاں تو ٹھیک ہے دو صبح جلدی ہوتی ہے اچانک بچارے ٹریڈرز کیا کریں گے کاروباری لوگ کیا کریں گے چابڑی والے کیا کریں گے جنہوں نے رات کو گھر اپنے روزی لے کے جانا ہوتا ہے کیا کریں گے اچانک مطلب لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں تو نہیں تھی نا لوڈ شیڈنگ کر کے تباہ کر کے انیرجی سیکٹر کو تباہ کر کے جاتے ہوئے ساتھ لے گئے ہیں آپ کہاں کیا ہوا ہے یا آپ نے موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تین ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ آپ کو سسٹم میں شامل کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں کی ہے اپنے دور حکومت میں جس کی وجہ سے یہ دو مہینے میں کیسے ہو گیا یہ دو مہینے میں کیسے ہو گیا غلط پلیننگ مس منیجمنٹ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن غلامی کہ یہ رگڑا دے دو دے دو رگڑ دو اس ملک کو جتنا رگڑ سکتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں یہ غلط ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب ملک ٹھیک چل رہا ہو لوگ پریشانی میں نہ ہو آج لوگ سرکشے جلا رہا ہے کوئی روڈ پہ آیا ہوا ہے لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں مہنگائی 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 کرتے تھے شرم نہیں آتی ان کو مہنگائی مہارش نکالتے تھے نجانے کیا کرتے تھے آج مہنگائی ہے آج یقین جانی ہے فاقے ہو رہے ہیں فاقے ہو رہے ہیں گھروں میں آٹا مہنگا تیل کی وجہ سے یہ کہتے تھے ہم ستر روپے کا پٹرول کریں گے کہاں گیا پٹرول ان کا ایشو کیا تھا جب absolutely not کہا ہے امران خان صاحب نے اسی کے لئے نہیں کہا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اس وقت جب آئی ایم ایف کی شرائط آ رہی تھی کہ جی مہنگائی کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو انہوں نے کہا absolutely not جس کی وجہ سے آج یہ ایک ایمپورٹڈ ریجیم ہمارے پاس فٹ کی گئی اور جو کل خورم دستگیر نے بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے خورم دستگیر نے جو کل کہا ہے اس نے سب کچھ کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے تو جیلوں میں جانا تھا اور یہ ہونا تھا نومبر میں یہ ہونا تھا اس لئے ہم نے برائی گلے پہن لی ہے مطلب کہ عوام کے لئے نہیں آئے ہیں اور اب لازمی بات ہے جب غلامی کے تحت ملتی ہے جب beggars not choosers جب غلامی کا توق پہننا ہوتا ہے تو پورا ہی پہننا ہوتا ہے پھر وہ وہ بھی پہننا ہوتا ہے پورا جو چوغہ بھی پہننا ہوتا ہے جب بھیکاری بننا ہوتا ہے تو بھیکاری لگنا بھی ہوتا ہے انہوں نے بھیکاری بن کے انہوں نے ملک و قوم کو تباہ کر کے ایک سازش کی طاعت اس قوم کو یہاں پہنچا دیا ہے آج دیکھئے جائے تو صحیح روڈ اوپر نکلیں تو صحیح لوگ کیا حال ہے میں نکلتا ہوں پبلک جائیں پبلک دہائیاں دے رہی ہے پبلک کوس رہی ہے جس نے یہ پلین کیا جس کا یہ منصوبہ تھا اس نے پاکستان دشمنی کی اس نے عوام دشمنی کی آج دیکھیں نا ابھی تاجر برادری سے بہت بڑا ہلکا ہمارا تاجر برادری ہے بجئے یہ اس وقت یہ لیلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت میں جیسے نادر شاہی فرمان آیا کرتے تھے پیٹرول کر دیا آٹا کر دیا بلال رات کو اس وقت بند کر دو اس وقت چھٹی کر دو اس وقت کھول دو یہ نادر شاہی فرمان چل رہے ہیں اس وقت یہ وہی حکومت چل رہی ہے جو ایک وائس رائبہ حکم دیتا ہے آئی میف حکم دیتا ہے امریکہ حکم دیتا ہے انڈیا سے حکم آتا ہے اس کو یہ لے کے آگے پاکستان کر دیتے ہیں اللہ ماف کرے پاکستان کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں یہ پاکستان اللہ رحم اللہ رحمل میری موں میں خاک لیکن جس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم ڈفاق کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سری لنکا والے حالات پیدا ہوں گے انقلاب کی طرف قوم جائے گی میں نے پہلے کہا میرے مو پہ خاک لیکن جو ہو رہا ہے سب نوشتہ دوار ہے اب ہم تنگ آ چکے ہیں میں سلمان صاحب دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ دن کی جو روشنی ہے سورج کی روشنی ہے ڈے لائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور دن میں کاروبار ہوتا ہے دن صبح جلدی شروع ہوتی ہے شام کو دکانے بند ہو جاتی ہیں کراچی کیوں نہیں مانتا ہے یا سندھ کیوں نہیں مانتا ہے یا پاکستان کے تاجر کیوں نہیں مانتا ہے جلدی کاروبار بند کرنے کے لیے اس میں کیا حج ہے دو گھنٹے پیچھے جلدی شروع کریں جس کو جو چیز چاہیے اس نے خریدنی ہے وہ جلدی بھی خرید لے گا کاروبار پر کیا خاص فرق پڑے گا لیکن ساری دنیا میں بے شک ایسا ہوتا ہے خصوصاً سر نمالکی کہ دن کی روشنی میں طوانائی کی مجھد کیلئے یہ پریکٹس کی جاتی ہے لیکن وہ کلچر فروغ پا چکا ان کے پاس ایک طریقہ کار وہ ترقی پا چکا پاکستان میں یہ ایک اعلان سے کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک اعلان کریں اور اس کے بعد سب کچھ ہو جائے یہ اصل میں لانگ ٹرن یہ چیزیں ہیں یہ کوئی کہے کہ رات و رات ایسا ہو جائے کہ لوگ صبح فجر کی نماز پڑھیں اور مارکتوں میں آ جائیں ایسا نہ خریدار کرتا ہے کہ نہ تاجد اس کے لئے ایک بڑی لمبی کوشش چاہیے لیکن ہمارے ہاں دیکھیں دوسرا رخ دیکھیں کہ طوانائی کے جب بھی بہران آتا ہے ہر کوئی اپنے سر سے ذمہ داری کی کوشش کرتا ہے کوئی جب ہم غیر بلکی یہ پاور کمپنی سے معایدے کرتے ہیں تو ان معایدوں کو کون چیک کرتا ہے وہ معایدے پر پورا اتر رہے ہیں انہوں نے مزاریاں پوری کی ہیں یا نہیں آیا انہوں نے جو معایدے کے مطابق پروڈکشن کرنی تھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جو ٹرسٹیٹوشن کا نظام وضع کرنا تھا آیا وہ پروپر ہے کہ نہیں ٹرسٹیٹوشن میں جو خامیہ تھی وہ کس حد تک دور تھی کوئی نہیں دیکھتا یہ بات ایک بات پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاتر ترین بیورکریسی ناہل اور بدنوان یہ جو حکمران آتے ہیں انہیں بے حکمران بناتے ہیں اور جس راہ پر چاہتے ہیں وہ ان کو تو میر صاحب اب اس مسئلے کا حل کیا ہے حکومت نے تو فیصلہ کر لیا پنجاب میں بھی ہو گیا ہے پنجاب میں بھی اگلے ہفتے ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا نہیں بند کریں گے آپ انکار کر دیں گے حکومت کے اس فیصلے کو ماننے سے دیکھیں قضیت ناک ہول ناک بہنگائی کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آپ مارکٹوں میں دیکھیں جتنا سمجھتے ہیں ایک تو بوسم گرم ترین ہے دوسرا یہ کہ آج آج گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے ایسے چلانا پھر اس کے بعد قدر موسم بہتر ہوتا ہے شام شام کی عقات میں میں کراچی کی بات کرتا ہوں لوگ آتے ہیں مارکٹوں میں اس کے بعد ہم نو بجے مارکٹیں بند کر دیں تو یہ اس صورت میں تو چلے زیر غور یہ بات آ سکتی ہے کہ دن کے عقات میں بلا تاتل ہمیں بجلی فرام ہو اور ہم چلتے ہوئے پنکھوں میں خریدار دکان میں داخل ہو لیکن ایسا ہو نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ ہم کاروباری عقات میں اگر کوئی چیل پہل مارکٹوں میں ہو اور اس کے بعد ہم مارکٹیں بند کر دیں تو ایک بات جین میں رکھے گا کہ روزگار اس وقت جو پتری مہنگائی ہے گھروں میں بچے جو زبیات مانگتے ہیں مستور اس کو دیاری چاہیے بلا سین کو تنخواہ چاہیے دکان کا ہمیں کھرایا دینا ہے جب یہ اس وقت صورتیار ایسی ہے کہ 50% کاروبار بھی مارکٹوں میں نہیں ہیں جب یہ وزیر زوال پزیری آئے گی تو پھر یہ نو بجے کی بندشے یہ سب خواب و خیال ہو جائے گا پھر ان کے سامنے رکافتیں ہوں گی پھر ان کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا پھر بجائے اس کے کہ اس پر عمل درامت ہو ایک کش پکش کی صورتیار پیدا ہوگی ایک بار کی ٹوکے اندر انارکی پھیلے گی ہماری پہلی ترجیح کاروبار ہے ہمیں بجلی ان دن اوقات میں آپ دیں گے کہ ہم کاروبار کریں شیدور بنایا جائے یہ کیا مزاق ہے کہ صبح میں آکے بیٹھیں اور دو گھنٹے کے لیے بجھ لی آئے اور پھر دو گھنٹے بعد چلی جائے کہ ایک بڑا آسان طرح اس کا جھونٹ لیا ہے کہ کاروبار آپ جلدی سمیٹ لیں کہ پہلے کرونا میں تھی حکومت سن میں خصوصاً اس طرح کی تباہی پیری تھی امتیاز شیخ صاحب اب تاجر آپ کے اس فیصلے کو مان نہیں رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرڈیشن بن چکی ہے ایک دم آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی آدات ہیں موسم کی سختیاں ہیں لوگ شام میں آتے ہیں کاروبار سے تو پھر واپس پھر دکانوں کا رخ کرتے ہیں کیسے امپلیمنٹ ہو پائے گا یہ فیصلہ جو آپ نے کر لیا ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے گئے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا یہ اہم معاملات ہیں اور یہ پاکستان کے اکانومی پر اثر ایک دامات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کیے گئے ہیں یہ مجبوری حال میں کیے گئے کوئی خوشی سے یہ فیصلے نہیں کیے گئے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ نو بجے بند ہو جائیں ریسٹورانٹ کیا رائے بردی پر بند ہو جائیں شادیاں کھانے دس بجے ہوں دیفرنٹلی لوگوں کی عادتیں ہیں لوگوں کی مسئلے ہیں لیکن حضر آپ ایک چیز ممکن نہیں ہے وہ کر سکیں اور ممکن نہ ہو تو اندازمی آپ کو کچھ کچھ تبدیلیاں نانی بھکتی ہیں اور پششلے میں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں مشکل فیصلے ہی کمیں پڑتے ہیں ہم نے کوئی خوشی سے یہ فیصلے حکومتیں نہیں کیے اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ تاجے برادری بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اگر تاجے برادری ماننے سے انکار کر دیتی ہے فیصلہ پھر کیا کریں گے سخت ہی کریں گے مقدمیں کریں گے جیلوں میں ڈالیں گے ہمیں پہلے بھی ہمیں کروایا تھا اور جو بھائی نے بات کی رواہی پھیریتی بتائیں میں ابھی انہوں ہوں مجھے بھی بتا کون ساتھ بلکل بھی کوئی رواہی نہیں چلی تھی اور سندھ حکومت بہترین روئیے تھے اور بہترین تھی اور تمام تاجران ہمیں ساتھ تھے اور ہم کئی میٹنگیں میٹنگ کرنے کے بعد ان کے ساتھ شاید کیا تھا ہمیں شکر گزار ہیں تاجران برادری کے اس وقت پاکستان خاص طور پر بہترین شہر میں ادرباد وغیرہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا ایک سیکشن تھا اس وقت بھی پیٹرین نے ہی اس پہ شکر کیا تھا ان کے لوگ وہ گیم این ایم کیس بہنچے تھے لیکن پھر خود تاجران برادری نے اس پہ تعاون کیا تھا ہم نے کنونس کیا تھا ان کو نو بجے بند کرنے سے کیا فائدہ ملے گا یا اس کے علاوہ اور ان کے پاس لائے عمل ہے تو ضرور آئیں بتائیں ہم بیٹھیں ان کے ساتھ تمہاری میٹنگ توفی رہتی ہیں ویسے امتیاز صاحب یہ ابھی جو حلیم عادل شیخ صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ دو مہنی کے اندر اندر بجلی کی کمی کیسے واقع ہو گئی جب ہم تھے تو بجلی پوری ہو رہی تھی ان کا کہنا ہی ہے تو یہ کمی کیسے ہو گئی بیڑا گھرک ملک کا بیڑا گھرک کر کے گئیں تباہی کر کے گئیں ساتھ لے گئے بجلی میری بات سنے نا جی ان کے زمانے سے ہی تقریباً پندرہ پندرہ سارا کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ ہم سے ریس کانفرن سے اس وقت کی موجود ہیں ایک نہیں اور ان کے جہازوں کے جہاز ان کے کینسل ہو گئے آئیل کے فرنس آئیل کے اور آئیل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات وہاں سب دیڑھ مہینے میں ہو گیا پیشے انہوں نے مطلب کہیں کا بھی مطلب ہر سکے سے جو بھی ایک اکانومی کو نفصان پہنچانے کا تھا وہ کیا تھا باروزی سرنگیں بنا کر گئے دنیا میں پیشور مہنگا ہو رہا تھا انہوں نے پاکستان میں کم کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جانے والے ہیں ان کی ناہلی کے وجہ سے وہ روک نہیں سکیں گے تو مطلب انہی کا پیدا کردہ یہ بہران ہے اس کو فیس کر رہے ہیں اور مشکل حالات ہیں ہم اپنی تاجر فراہب جی کو جو آپ پھر اپیل بھی کریں گے کہ وہ تاؤن کریں اور نیشنل انٹریس میں تاؤن کریں وہ بھی محبتاً پاکستانی ہے اور اس کو مطلب دیکھیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آکشن نہیں ہے اور اتنے مشکل سرچلے تیل اتنا مہنگا کرنا بجلی مہنگی کرنے تو خوشی سے تو کوئی شیاسی حکومت یہ نہیں کرتی صحیح ہے جو پہلے πھی ملکل اسب لو کی آواز آرہی جو اوکے جی 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 اسب لو صلی اللہ صلی اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایمکیو پاکستان پہلے بھی کراچی کے تاجروں کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کراچی کے تاجروں کے ساتھ کھڑیئے ایک لاحہ عمل اپنانا چاہیے ایک طریقہ ایک کار اپنانا چاہیے جس طرح سے عطیق میر صاحب نے جو وجوہات بتائی ہیں جو معاملات بتائی ہیں جو کورونا میں جو کراچی کے تاجروں کے ساتھ ہوتا رہا اینکیوم پاکستان نے اینکیوم پاکستان کے لیڈرشپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے پریس کانفرنسز کی ان کے ساتھ کھڑے رہے تب معاملات کو سنبھالا گیا ایک دم سے ایک طرح سے اس طرح کا حکم نامہ نکال دینا کہ جی آپ جو ہے وہ رات میں جو ہے نو بجے دکانیں بند کر دیں بجلی کو بچانا ہے تو دیکھیں کراچی میں بجلی دینے کا ذمہ دار کون ہے وہ کے الیکٹرک ہے کے الیکٹرک نے جو یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے کراچی کے تاجروں کے ساتھ کراچی کے رہائشوں کے ساتھ کراچی کے سنتی علاقوں کے ساتھ کراچی کے کاروباری حضرات کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا الیکٹرک کو پہلے حکومت اس ان کو چاہیے پہلے اس کو درست کرے اس کو کہے کہ اپنی جنریشن میں اپنی طلب اور حصد میں اضافہ کرے فنریس آئیل کو لے کر آئے اپنے بن قاسم کے پلانٹ کو چلائے اپنے دیگر پلانٹ کو چلائے یہاں پہ جو ہے اپنے جو ٹیکنیکل ان کے فالٹی ان کو دور کریں اب دیکھیں یہی حکومت پہلے کہ یہی پیپس پالٹی کو جو ہے بڑی مشرف سے نفرت ہے اسی مشرف کے دور میں جو ہے وہ ماہیدہ ہوا تھا دو آزار ساتھ میں کے الیکٹرک کو گوت لینے کا اس میں جو ہے فیفٹی ون پرسنٹ شیئر وفا کی حکومت کے ہیں اور فورٹی نائن پرسنٹ شیئر جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے اور وہ ماہیدہ کی کسی بھی ایک شک پہ عمل نہیں ہوا بلکہ الٹا یہ وقت کے الیکٹرک نے یہاں سے جو ہے وہ فیول کے نام پہ جنرلیشنل کے نام پہ جالی بلنگ کر کے اور بلنگ کر کے کراچی کے لوگوں سے اربو روپے نکل والی اور اب بھی نکلوا رہے ہیں تو آپ نے اگر ایسا ہی ہے تو کے الیکٹرک کو آپ جو ہے کیوں نہیں کہ ختم کرتے ہو اس کو جو ہے وفا کے کنٹرل میں کیوں نہیں لیتے پہلے بھی یہاں پہ کی ایسی ہوا کرتا تھا وفا کی حکومت کے انڈر میں تھا بہترین نظام چلتا تھا نا ہی کوئی کاروباری حضرات پریشانتی ہے نا ہی اتنی لوڈ شیڈنگ تھی نا ہی بدلی جاتی تھی لیکن اب تو تباہی مچا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عطیق میر صاحب کی باتیں بلکل درست ہیں پہلے آپ وجہ کو پہلے جو بنیاد ہے کہتا ہے نا نیب دائیوال ان دا برٹ پہلے آپ برائی کو تو ختم کریں اس کو جڑ سے یہ سر آپ نے اپنے اتحادیوں کو بتائی ہے باتیں پیپس پارٹی کو آپ نے اپنے سرویشن سے آگاہ کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں صاحب آپ کے پولیسیس ٹھیک نہیں ہیں سر میں بیٹھ کے میڈیا پہ تو بول رہا ہو نا یہ میڈیا پہ بول رہا ہوں امتیاز شیط صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اتحادی ہیں ان کو یہ پیغام جا رہا ہے لیکن کہ اتحادی صاحب اس لیول پہ ہے کہ حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں اس لیول تک ہم اتحادی ہیں لیکن جو عوام دوش عوام دشمن اقدامات ہوں گے جو تاجر دشمن اقدامات ہوں گے جو عوام کو نقصان دینے والا اقدامات ہوں گے تو ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ عوام کے ساتھ تاجروں کے ساتھ مظلوم اور محروم طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے جائز حقوق کو لینے کے لیے کھڑے ہوں گے ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے کھڑے ہوں گے یہی ایمکیوم کا منچور ہے یہی ایمکیوم کا وطیرہ ہے اور یہی ایمکیوم کی سیاست ہے جی امدیاز شیخ صاحب میں ایک دو دو چیزیں میں بتاتا ہوں ان کو ایک تو ان کے پاس کوئی اس سے بہتر کوئی پلان ہے تو میں پیر کو آفیس میں کرا سکتا ہوتا اپنی بھائی میرے ساتھ آکے ملے بتائیں کہیں گے تو میں ان کے پاس چلے جاؤں گا کوئی پلان ہے ان کے پاس اور اس سے بہتر ہے جو ابھی ہم نے کیا تو ان سیمس کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ جو چیزیں اکرامات کی ہیں یہ کوالیشن گورنمنٹ نے کی ہیں اور مرکبی تحبیرہ میں جس میں ایمکیوم کی وزارات بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے ڈسکس کر کے پھر کی اور ہم نے ان سے عمل درامت کیا ہے اس نے حکومت نے اپنے اکلامات نہیں کی یہ فیدل گورنمنٹ کی طرف سے آئیں جس میں تمام پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر یاد کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں کو ایمکیوم کی حمایت حاصل ہے دیکھیں تو فیدل گورنمنٹ میں تمام پارٹیاں ہیں اور سلیمان صاحب یہ تو آپ کوئی بات دیئی ہے کہ آپ وفاق کابینہ میں تو آپ اپروول دے رہے ہیں اور یہاں میڈیا میں آپ تاجروں کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سر ایمکیوم سیندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے ایمکیوم سیندھ حکومت کی اتحادی سیندھ میں نہیں ہے ہم کوالیشن پارٹنر ہیں ہم کوالیشن پارٹنر ہیں فیدل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہاں پہ ایک جماعت نہیں ہے ساری جماعتیں ہیں اور مجھے نہیں پتا وہاں ہمارے دو حضراء بیٹھتے ہیں کاوی نامے ہو سکتے انہوں نے وہاں پہ مخالفت کی ہو میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انسٹانس ہے کہ ہم کراچی کے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا فیصلہ ہوگا سیندھ حکومت کا ہم اپریشیٹ کریں گے لیکن اگر دشمن تاجر دشمن فیصلہ ہوگا آپ کریں اس کو لاحی عمل بنائیں طریقے سے بنائیں امتیاز شیخ صاحب کی بات کو میں ویلکم کرتا ہوں وہ اتک میر صاحب کو بھی بلا لیں تاجروں کے نمائندوں کو بھی بلا لیں ایم کیوں سے بھی جو ہے اپنے جو ایم کی ایم کی لیڈرشیپ رابطہ کریں گے وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی آ جائیں گے بیٹھے بات کریں سیندھ کا بجٹ آتی ہے بڑے سنگامہ آرائی ہوئی ہے اس موقع پر ایک چھوڑ ازا بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں حالی مادل شیخ صاحب سے پوچھوں گا کیوں احتجاز کیا اس پر بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں سندھ کا سترہ سو ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا سندھ حکومت کے مطابق اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے تعلیم میں کا بجٹ تین سو چھبیس ارب روپے اسماجی تحفظ کے لیے پندرہ ارب روپے ووٹر اینڈ سیورج کے لیے ایک سو چوبیس ارب روپے مختص کیا گیا ہیں اور دیگر جو ترکیاتی منصوب ہیں ان کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے اس بجٹ پر اعتراض کیا ہے حالی مادل شیخ صاحب جو اتنا زوردار احتجاز ہوا آج پندرہ بجٹ ہے پندرہ سال ہے دس ہزار ارب سے زیادہ سندھ میں اسی وزیراعلا صاحب جو کہ وزیرا داخلہ بھی ہو خزانہ بھی ہیں داخلہ بھی ہیں ان کے کنجی سے اس خزانے سے ان کے ہاتھ کی نیچے سے گزرا ہے پچھلے پندرہ بجٹ ہیں ان کے ہماری بدقسمتی اور صورتحال یہ ہے کہ اس دوران پچھلے سال تک کی جو رپورٹ تھی بھی تم کمپائل کر رہے ہیں کہ جو آٹھ ہزار نو سو ارب تھا ایٹ پائنٹ نائن ٹریلین اس میں سے ڈیولپنٹ پہ صرف تھا ون پائنٹ سکس ٹریلین اور اس کے علاوہ اس ون پائنٹ سکس ٹریلین میں سے ڈیولپنٹ سائٹ کے اوپر فورٹی فائی پرسنٹ کرپشن ہوئی تھی جو کہ ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ سندھ نے بتایا تھا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ صرف ون پائنٹ سکس ٹیولین میں سے صرف سولہ سو ارب ڈیولپنٹ میں خرچ ہوا اور اس میں سے ان کے ڈیپارٹمنٹ کے مطابق تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ کرپشن ہوئی تھی اس کا مطلب ہے دس نو ہزار ارب میں سے صرف سات سو ارب خرچ ہوا تھا اس دفعہ یہ الیکشن یہ الیکشن مجھٹ انہوں نے دیا پچھلے سال کے بھی پچاس فیصد اسکیمیں مکمل نہیں ہوئی پچاس فیصد ایڈی پی کے پیسے خرچ ہوئے باقی ضائع ہو گئے اس دفعہ ان کو پتا تھا ان کو پتا ہے کہ جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا ہے شام گیا ان سب بھی بسات لپٹنی ہے ان کی سٹی گم ہونی ہے یہ بتی گل ہونی ہے اس لیے انہوں نے کٹھے پیسے ہیں نہیں رو رہے ہیں پیسے نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے انہوں نے کہا چلو بھئی ہاتم تائی کی قبر پر لات مار کے چلے جاؤ بات یہ کہ اور اس کے بعد یہ جسٹ ایک دکھاوہ ہے انشاءاللہ کل سے سپیچز سٹارٹ ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ کٹ موشنز بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک ایک ایسے ہی ہوا میں ہے بجٹ اس یہ بجٹ ہوا کے اندر ہے اور بات یہ کہ پچھلے آپ نے دیکھا ایڈوکیشن میں کیا ہوا ڈیس کے انہوں نے بعد پانچ زار کی ڈیس تیس زار میں انہوں نے خریدی ہیلٹ میں کرپشن ایڈوکیشن میں کرپشن ورکچن سرویسز میں کرپشن سندھ میں چودہ سو ارب کی کرپشن ایڈوٹر جنرل ریپورٹ کرتا ہے پچھلے سال تک چودہ سو ارب ون پائٹ فوٹ ریلین کی کرپشن ایڈوٹر جنرل ریپورٹ کرتا ہے یہ الفاظ کا گورت دھندہ ٹوٹل ڈراما ایک ٹوپی ڈراما پیش کر دیا علاقے پیسے ہیں نہیں خزانے میں فرحال دے دو سب کچھ انشاءاللہ ورڈ ٹو اٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے ان پانچ دنوں کے اندر کہ انہوں نے بجٹ کے ساتھ کیا کیا ہے اور باقی جو کیا ہے نہیں کیا ہے اس شہر ایک کراچی کے ساتھ تو سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے انہوں نے اور بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پچھلے پچھولہ سال کے اندر سولہ سو ون پٹ سکس ٹرلین خرچ کیا تھا ہمارے تین سال کے اندر جو انہیں پلائن کیا تھا ہماری گورنمنٹ نے ایک ہزار ارب کا سندھ کے لئے پلائن کیا گیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان نے اپنے تین سالوں کے لئے جو رکھا تھا ایک ہزار ارب ایک ٹرلین خان صاحب نے رکھا تھا انہوں نے پندرہ سال میں اتنا رکھا ہے اور بات میں کہنا چاہتا ہوں امتیاز شیخ صاحب محترم ابھی فرما رہے تھے پتہ نہیں کیا کھود کے چلے گئے بہت باردی سننگے میں بتانا چاہتا ہوں اور بالکل اچھا کہا انہوں نے کہ بھائی یہ ہم یہ سب کا مشتر کا فیصلہ ہے آپ جو کچھ ہو رہا ہے سلمان بھائی کے لئے ایک بات کیا دوں سلمان بھائی کے لئے سلمان بھائی بڑے محترم ہیں میرے بھائی ہیں لیکن سلمان بھائی دونوں لڈو ہاتھ میں نہ رکھے آیا آدھا تیتر آدھا بتیر یہ اتحادی بنا چھوڑی ہے بجٹ جو سندھ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا اس پر احتجاج ہوا تھا اور آج چونکہ ہم سندھ کے حوالے سے ہمارے ساتھ سندھ سے کراچی سے مہمان موجود تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ سندھ کے حوال سے بات کر لی جائے اگرچہ دیکھنے میں ایک اچھا بجٹ مناسب بجٹ معلوم ہوتا ہے لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے اس پر یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں الفاظ کا گورک تھندہ ہے یہ ہو گا نہیں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں تعلیم کے میدان میں اس پر ایمپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ایشو ہوگا جی سرما بلو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر کیا کیا کومنٹ ہے آپ کا سندھ حکومت کی جو پالیسیز ہیں آنے والے دنوں میں بجٹ کی روشنی میں وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں حسد اللہ خان صاحب ایک تو میری یہ گزارش ہے حلیم بھائی میرے بڑے بھائی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو دو لڈو نہیں ہیں لیکن آپ ضرور دو کشتیوں میں سوار ہیں اور دو کشتیوں میں سوار ہونا چھوڑ دیں یہ کشتی پکڑ لیں تو شاید آپ کو منزل مل جائے گی جہاں تک سندھ حکومت کی بجٹ کا معاملہ ہے میں تو دیکھیں جی کراچی آئیٹ ہوں میں کراچی کو دیکھوں گا یہ کراچی پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے تو کراچی پاکستان چلتا ہے سندھ کو پچانوے پرسنٹ کما کے دیتا ہے سندھ چلتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کے لیے صرف اور صرف اسی عرب روپے رکھے گئے ہیں اس میں سے کراچی کے لیے ایسا رکھا گیا جیسے اوٹ کے موں میں زیرہ میں آپ کو برابر میں بتاؤں دیلی منصفل کورپوریشن کا جو بجٹ ہے وہ سال کا سو عرب روپے کا بجٹ ہے بومبئی مومبئی کورپوریشن کا جو منصفل کورپوریشن کا بجٹ ہے وہ سال کا ایک سو بیس عرب روپے کا بجٹ ہے اسی طرح سے دیگر ملکوں میں آپ چلے جائیں تو جناب کراچی کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں کر رہی ہے سندھ حکومت کیا کراچی سے آپ کماتے ہو کراچی سے آپ خاتے ہو کراچی سے آپ جو ہے وہ لوٹتے ہو اور لیکن کراچی کو آپ دینے کو تیار نہیں ہو یا خدا کا خوف کرے پچانوے پرسنٹ آپ کراچی سے لیتے ہیں اگر نہیں نہیں دینا چاہتے تو بتا دیں صحیح لیکن کراچی کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں کراچی کی گلیوں کا حال دیکھ لیں کراچی کے سییمرج کا حال دیکھ لیں K4 کے منصوبے کا حال دیکھ لیں کراچی کے ترقیاط کی نماب بلو سینپس ختم ہو گیا بہت شکریہ نماب بہت شکریہ حریم عدل شیخ صاحب اور حتیق میرسا مرسا موجود تھے امتاز شیخ صاحب نے جوائن کیا اجاز دیجئے اللہ حافظ